بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یاسین مونیر سٹچنگ کراس میں خوش شامدید شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا نیک ڈیزائن وہ بھی گول کٹ ورک کے ساتھ جو میں کٹنگ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا یہ گول کٹ ورک جو ہے یہ بزار سے بہ آسانے مل جاتے ہیں اگر نام ملتے ہوں تو پھر گھر میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر یہ گول کٹ ورک تھوڑے سے چھوٹے چاہیے ہوں تو یہ کوکو کولا کا ڈککن جو ہے جو اب ہم پانی کے لئے تو استعمال کرتے ہی ہیں اس کے ڈککن کے ساتھ یہ گول تھوڑے سے چھوٹے ہو جائیں گے ہمیں بالکل سیم چاہیے میں نے گھر میں کچھ ڈبیاں لے کے آیا ہوں ایک دو تین ان کو تینوں کو میں نے اوپر رکھا ہے تو یہ تھوڑی سی بڑی آ رہی ہے یہ والی یہ ہے بیکنگ پورڈر کی ڈبی اور یہ عام شیشے والی ہے یہ دونوں ڈبیاں تقریباً سیم ہی ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک اور ڈبی آ گیا ہے جس میں اکثر ہم رنگ بغیرہ جون سے وہ رکھتے ہیں اس کی ڈبی کو ہم کھولیں گے اوپر ڈککن جون سے ہے اس کا ڈککن دیکھا ہے تو بالکل تقریباً سیم ہے اس کے ساتھ کس طرح گول کٹ ورک ہونا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ درمیان میں ہم نے یہ نشان لگایا ایک پٹی اتاری ہے تقریباً ہم نے چالیس ہنچ کی ایک ہنچ اوپر ہی رکھی ہے کیونکہ ہمارا یہ نیک ڈیزائن ٹوٹل آئے گا اور کس طرح بنے گا یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے یہ میں نے پٹی اس میں سے اتاری ہے یہ میں عام طور پر ٹروزر کی پٹی کے لئے استعمال کرتا ہوں فیوزنگ پیپر یہ رول بہت آسانی سے ٹیلرنگ مٹیریل والی دکان سے مل جاتے ہیں جو سال ہا سال چلتے ہیں ایک رول یہ بھی ہے جو ایک انچ کا ہے جو شلوار کی پٹی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لئے اگر گلے کے لئے اگر زیادہ چوڑی نہ چاہیے ہو چھوٹے کٹ ورک چاہیے ہو جیسے کوکوکولا کی بوتل کے ساتھ چھوٹے گول کٹ ورک ہو سکتے ہیں اس کے لئے یہ بھی استعمال ہو سکتی ہے قریباً ڈیڑھ انچ کی ہم نے پٹی ہے جس کے اوپر یہ گول کٹ ورک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ الگ ہے یہ ڈبل ہے اس کو ہم نے پہلا جونسہ ہے ہم نے ہاف کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل درمیان میں آنا ہے اسی طرح یہ ڈبے کے ڈککن کے ساتھ 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 پھر ہلکا سانہ آدھا کس طرح فاصلہ رکھنا ہے تاکہ جیسے نشان لگے تو وہ نشان بلکل نوک بلکل یہ درمیان میں نشان لگا ہے اس کے پاس پاس لگنی چاہیے تھی اچھا نشان لگانے کے بعد پھر میں نے اس کو کٹنگ کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں پہلے ہاف کٹنگ ہوئی تھی جو درمیان ہے اور باقی بھی گلائی میں اس طرح کٹنگ کرتے جانا ہے یہ گول کٹ ورک کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھوڑے سے بڑے ہوں تو جیسے پہلے بھی بتایا ہے یہ ڈبیگی اکثر گھر میں ہوتی ہے کچن میں چھوٹے ہوں تو کوکو کولا کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گول کٹ ورک کتنا خوبصورت تیار ہوا ہے یہ درمیان والا بھی بلکل گلائی میں آگیا ہے اور پوری چالیس سے اکتالیس انچ اس کی لمبائی ہے پٹی جو گول آر رونڈ یہ آئے گا بلکل گلائی اس طرح اس کو مکمل دیکھئے گا اس کے جون سے یہ موٹی کا بھی استعمال کریں گے آج کال بہت چل رہے ہیں یہ کٹ ورک کے کس جگہ پہ لگیں گے یہ آپ دیکھئے گا یہ کمیز جو تیار کرنی ہے کمیز کو کٹنگ بھی کریں گے اور اس کو فیوزنگ بھی کریں گے اسی سیم کپڑے کے اوپر یہ گول کٹ ورک کو جو کٹنگ کیا ہے اس کو میں نے اس طرح کے ساتھ فیوزنگ کر لیا اور یہ چڑائی میں کپڑا ہم نے ساڑھے چار انچ لیا ہے جس کو ہم نے ڈبل کر کے اس طرح کیا یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف سے ہم نے جو سیدھا اس کو بھی فولڈ کر لیا اور اس کے گولائی میں کٹ 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 ورک کے جون سے آئے اس کے ساتھ ساتھ جو فیوزنگ پیپر جو گول کٹ کی ہیں ان کو ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے بلکل گولائی میں یہ دیکھتے جائے یہ کس طریقے سے لگانی ہے بلکل گمانے کی بھی کوشش نہیں کرنی ہلکا سا گولائی میں آئے تو پھر ہلکا سا پیر اٹھا کے بھی گولائی کر دینی ہے اس کو یہ اس طرح یہ اس طریقے سے آپ نے یہ کرنا ہے اور جو درمیان میں ہم نے نشان لگایا ہے وہاں پر ہم نے کٹ کیا ہوا ہے یہ اور اسی جگہ پہ یہ کٹ آنا چاہیے یہ گلہ ڈیزائن بنانے میں وقت تو لگتا ہے لیکن بنتا بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں سلائیہ میں میں اسی طرح گلائیم کے ساتھ لگاتا جا رہا ہوں یہ یہ ہمارا یہ دیکھیں سلائیہ بھی مکمل ہو گئی ہیں یہ اس طرح اور اس کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے سارے کٹ کو تقریباً ایک پیر سے بھی ہلکا سا کم ہی کپڑا رکھیں گے اور اس کو کٹنگ کرتے جائیں گے فل گلائی میں کٹنگ کرتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہمیں میں نے دبائیو وہ تقریباً ایک سوٹر ہی دبا زیادہ رکھا تھا ایکسٹرا جو گلائی کے لیے ضروری تھا تو اس کو ہم نے اس کو بس تھوڑا تھوڑا کٹنگ کر دینا ہے یہ سارے کٹ ورک اسی طرح گول جونسہ سب کو ہی اسی طرح کٹنگ کرنا ہے مکمل جونسہ اکتالیسینس کا یہ میں نے گول کٹ ورک رکھا ہے گلے کے لیے جو پٹی تیار کر رہا ہوں یہ دیکھیں سارے کٹنگ ہو گئے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے ٹک بھی لگائیں گے گلائی میں بھی کوشش کریں گے جتنے بھی لگ سکیں اور جو اندر کا ٹوک ہے وہ لازمی لگانا ہے داگہ کسی جگہ بھی کٹنگ نہیں ہونا چاہیے جو بھی نوک آ رہی ہے نوک بنائی ہوئی ہے وہاں پہ بھی آپ نے اس کو کٹ لازمی اندر کا کٹ اچھا لگانا ہے کیونکہ اس نے گول کٹ ورک اسی نے ہی چھوٹ کرنی ہے یہ کٹ ورک کر دی ہے یہ ایکسٹرا کپڑا ہم اس کا اتار دیں گے آدین سے تھوڑا سا کامی ایک پیر سے تھوڑا سا زیادہ کپڑا جونس ہے ایکسٹرا وہ ہم کٹنگ کر لیں اور کیونکہ اس کو ہم نے لگانا ہے گم اندر کی طرف دبا بھی نہیں نظر آئے گا اور گم لے لگے گا اب اس کو جو گول کٹ ورک کی ہے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ اب سیدھے ہونے شروع گئے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹوک لگائے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں یہ ہوتی ہے ٹیلر ٹیپس لوگ انجینروں کو غنور کرتے ہیں اگر ٹوک صحیح نہ لگے ہو تو یہ گول کٹ کبھی بھی اچھی طرح نکلتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اس کو استری کریں گے اور یہ دیکھیں استری کے ساتھ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بیٹھے ہیں پوری پٹی کی پٹی جو اکتاریس انج کی ہے اب فرنٹ بیک کو پکڑیں گے اور اس کو ہم کتنا کٹنگ کرنا ہے یہ کٹنگ تو پہلے میں نے کر لیا تھا اس کا کپڑا بھی میں نے ساتھ ہی رکھ لیا اسی وقت کہ بھی کتنا کٹنگ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ پٹی جو ان سے تھی یہ ڈیڑھ انچ کی تیار ہوئی ہے یہ ساڑھے پانچ اوپر ہم نے شولڈر کی طرف سے رکھنا ہے تو پونے تین انچ کا نشان پہلا لگایا تھا پھر ایک انچ کا اور لگایا ہے پھر یہ دیکھیں آدھی انچ تھوڑا سا کم دباہ اندر آ جائے گا جو ہمارا ڈیڑھ انچ پورا ہو جائے گا یہ کراس میں جو پہلا نشان پونے تین انچ کا لگایا وہاں پہ ہم نے نو انچ کا لگایا ہے اور پھر ایک انچ کا اور نشان لگا کے پھر اسی کے ساتھ ہم نے کٹنگ کیا ایک انچ ہے جب اس طرح آئے گا تو یہ جو ساڑھے پانچ انچ کا نشان لگایا اور نیچے نو انچ کا وہاں پہ کول کٹ فرک رکھیں تو یہ اندر کی طرف آدھی سے پونہ انچ دبا ہے جس کو ہم اس طرح کریں گے تو بلکل برابر آ جائے گا اور یہ بیک کو بھی ہم نے تقریباً آدھی انچ کٹنگ کیا اور جتنا شولڈر تھا وہاں تک ہم نے اس کو گلائی میں کٹنگ کر لی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو شولڈر کو جھوڑنا ہے نیک تو جونسا پٹی بنائی ہے وہ شولڈر جھوڑنے کے بعد ہی لگے گی دونوں سلائیں شولڈر کی لگا لیں گے یہ شولڈر کی سلائیں ہم نے لگا لی ہے تو اس کو ہم نے اب یہ جونسی پٹی تیار کی اس کو ہم نے لگانا ہے اور لگانا ہے اولٹی سائٹ سے یا سیدھی سائٹ سے نہیں لگے گا اور اس کو گم طریقے سے اسی طرح ہی کریں گے اور یہ ہم اولٹی اندر والی سائٹ سے ہی شروع ہوں گے کیونکہ ادھر ہمارا جونسا لمبی پٹی جونسی ہے وہ ہمارے دھائیں طرف یعنی کمیز کے ہوتی ہے تو اس لئے ادھر سے ہی شروع کریں گے اور تقریباً آدھی انچ سے تھوڑا سا کم دباہ لیتے ہوئے جتنی ہم نے کٹنگ کی تھی اسی حصاف سے اس کو دباہ کو لینا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے نیچے والے کپڑے کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے اگر زیادہ کھینچیں گے تو وہ بل آئیں گے کیونکہ اوپر پٹی بھی جو فیوزنگ پیپر والی ہے اگر کپڑے کی بھی ہو تو وہ بھی ویسے لگ جاتی ہے لیکن اس کو فیوزنگ پیپر والی کو اسی طرح نہیں لگانا ہے اور یہ جہاں پہ ہم نے ختم کیا گون کے وہاں پہ ہم نے آدھی انچ کا دباہ لی ہے جو ہم نے درمیان سے ایک سائیڈ بھی آ گیا اور ایکسٹرہ کپڑا نیچے سے ہم نے کٹنگ کر لی ہے یہ یہاں تک جو کٹ ہمارے آپس میں شون ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم نے بلکل جو شروع کیا تھا وہ بلکل جڑ میں یعنی کہ درمیان سے شروع کیا تھا وہ دوسری طرف مکمل کیا ہے تو آدھی انچ دباہ کیونکہ سیدھی طرف سے جب سلائی لگے گی تو یہ بلکل درمیان میں آ جائے گا سیدھا اس کو کریں گے اور سیدھی طرف سے بھی اب سلائی لگائیں گے جو ہم جڑ بلکل درمیان سے شروع کیا تھا اسی طرف سے سلائی لگانے شروع کر دینی ہے یہاں پہ اس لئے اندر کی طرف کرتے ہیں کہ جب اوپر دون سے یہ پٹی آئے تو وہ اندر کی طرف اس کا کوئی بھی نو کو وہ اندر کی طرف ہی رہے تو یہاں پہ کنارے کی مدد سے سلائی کرتے جانا ہے اور دباہ کو کرتے جانا ہے اندر بلکل دباہ نیچے بھی نہیں نظر آئے گا اور دباہ سیدھی طرف تو ویسے آنا بھی نہیں چاہیے دباہ ہو گیا ہے بلکل اس پٹی کے اندر اور اس کو آل ڈول اسی طرح کنارے کی مدد سے سلائی لگاتے جانگے ہلکا سا نیچے سے ہلک کھینچ کے رکھنا ہے کیونکہ چرخنا نہیں چاہیے نیچے اگر آگے پیچھے ہو جائے تو گلہ بیٹھے گئی نہیں اور یہ کنارے کی مدد سے ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے گلائی میں بھی اور نیچے کی طرف اب ایکسٹرا جونس ہے جتنا ہے وہ اس کو کٹنگ کر لیں گے صرف آدھی انچ اندر کی طرف کریں گے جو چھوٹی سی پٹی ہم نے رکھی ہے اور بلکل گول کٹ فرک کے ساتھ پاس ہم نے یہی پہ ہم نے پکا کر دینا ہے اور الکا گلائی میں ہم نے یہاں پہ پکا کر دینا ہے یہ نیچے کی طرف جو ہاک ہے ہمارا گول کٹ فرک لگ گیا ہے گلے کیا اس کو ہم نے اب یہاں پہ کوئی چھوٹی چھوٹی سلائی لائیں گے لگائیں گے اوپر سے شولڈر سے نو انچ دونوں طرف سے یہ اور یہی سے ہی پکڑ کے ہم نے دو تین کٹ فرک جونس ہے وہاں پہ لگائیں گے ہرکے سے ٹانکے یہ ایک مشین کی مدد سے تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو اب ہم نے اس کے اوپر لگانے ہیں موتی وہ بھی دیکھی گا کس طرح لگتے ہیں آج کل بہت دیزائن چل رہا ہے پرل موتی کے ساتھ اور بھی بے شمار دیزائن چل رہے ہیں کوشش کریں گے ساتھ ساتھ سمر کلیکشن کے ساتھ جیسے جیسے آئیں گے سوٹ ویسے ویسے ہم کوشش کروں گا کیسے آپ کو بتاتا رہوں گا اور یہ ہم نے دھوکے بھی لگا لی ہیں اور یہ دیکھیں گلہ خود بخود کتنا خوبصورت بیٹھا ہے موتی ہم نے یہ بالکل زیرو سائز کا چوترا موتی لی ہے اس کو سارے کو نکال لیں گے کیونکہ کافی لگنے ہیں بازو کے اوپر بھی لگنے ہیں تو یہ گلے کے اوپر بھی لگنے ہیں یہ کچھ مینے لگائیں ہیں نیچے تین تین موٹیب بالکل نوک کے اندر گلائی میں نہیں نوک کے اندر لگائیں ہیں اور یہ ہم لگانے کا طریقہ بھی دیکھیں ایک دو میں آپ کو لگانے کا بتاؤں گا بالکل نوک سے ایک ستر پیچھے کی طرف ہم نے اس کو لگانا ہے پہلے ایک ٹانکہ پھر دوسرا ٹانکہ ساتھ ہی گمانا ہے ایک ٹانکے کے ساتھ موتی نہیں لگانا اس طرح لگ جاتا ہے پکا اس کے تین موتی ہم نے سوئی کے اندر لگائے ہیں اور پھرکل جیسے ایک نوک سے اپنی طرف سے شروع کیا دوسری نوک سے تقریباً ایک ستر یعنی کہ ہٹ کے ادھر سے ہم نے نکالنا ہے اوپر سے یعنی کہ الٹی سائد کی طرف جو بھی کرنا ہے الٹی سائد پہ ہی پکا کرنا ہے اور یہی پہ دیکھیں تین سو موتی خود بخود ہی سیٹ ہو گیا اگر نہ سیٹ ہو تو ہلکا سا سیدھا کرنے تو پھر بلکل تین کونہ موتی تین موتی جل اس طرح سیٹ ہو جائیں گے اور اس کو دو تین مردبہ ہم نے پکا کر لیا ہے شروع میں بھی دو ٹانکے لگانے ہیں اندر پہ بھی دو ٹانکے کے ساتھ پکا کرنا ہے اور دوسرا موتی بھی اسی طرح ہی لگائیں گے اس کو بھی گھر سے دیکھئے گا پہلے دو ٹانکے لگائیں اور تین موتی بڑھنے ہیں اور یہ سوئی میں سنگل دھاگہ ڈالیا ہے اور ڈبل دھاگے کے ساتھ یہ لگ رہے ہیں دو دھاگے کے ساتھ سنگل دھاگے کے ساتھ اس کو نہیں لگانا کیونکہ اگر سنگل دھاگہ جو ان سے وہ ٹوٹ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں تین موتی کتنی آسانی سے بیٹھ گئے ہیں اور الٹی سائیڈ پہ ہی ہم نے اس کو پکا کرنا ہے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ موتی سیدھی سائیڈ پہ شو ہونے چاہیے یہ دو مرتبہ ہم نے پکا بھی کر دیا یہ تین موتی یہ لگ گئے ہیں باقی بھی ہم موتی اسی طرح ہی لگائیں گے جیسے یہ لگائیں ہیں مکمل کر کے ہم میں دکھاتا ہوں موتی یہ کس طرح کا ڈیزائن تیار ہوگا یہ دیکھیں سارے پرل موتی لگ گئے ہیں مکمل یہ گول کٹ ہے اور اندر والے کٹ پہ لگائے ہیں یہ دیکھیں یہ آگے اور پیچھے مکمل سارے یہ دیکھیں اور گلے کے نیچے تک اور اسی طرح گول کٹ ورک بازو کے آگے بھی اور پرل موتی ان کے کٹاؤ کے اندر اندر اور تین تین پینٹیکس بھی ڈال لیں آگے کی طرف اور یہ جون سارے میں نے گلہ تیار کیا ہے گول کٹ ورک کے ساتھ اور پرل موتی کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں اور خوش رکھا کریں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ